انڈکٹ بندن کے نیتا چھترپور پتھراو کانڈ کے مخ آروپی پتھر باجوں کے سرگنا شہزاد علی کے پریوار سے ملنے پہنچے اس دوران انہوں نے آروپی کے پریوار سے سانوبتی جتائی اور بی جے پی کی بلڈوزر کاروائی کو گیر کانوں نے بتایا چھترپور میں کوتوالی تھانے میں پتھراو کانڈ کے بعد پانچ دلوں کے نیتاؤں کی ٹیم آروپی شہزاد کے گھر پہنچی اس دل میں کانگریس کے پورو منتری راجہ پٹیریہ، سی ایس پی کے راجی سچیو جتویندر سنگھ، پورو سانسط کنکر منجارے، انٹک سے آر جی پانڈے سی پی آئی سے شیلندر کمار شیلی، راستی جنتہ دل کے پردیش ادھیکش مونو یادو، سپا کے راستی پربکتہ، فرکان کھان کازی اور پورو سپا پرتیاشی، دشرت یادو شامل تھے وپکش کے نیتاؤں نے حاجی شہزاد علی کے زمیندوز ہوئے مکان کا معاینہ کیا، ساتھ ہی ان کے پریوار کی مہناؤں سے بھی ملاقات کی کانگریس نیتا راجہ پٹیریہ نے بلڈوزر کی کاریوائی کو سمویدھان کے خلاف بتاتے ہوئے بی جے پی پر آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی پردیش میں ہو رہا ہے وہ گیر کانونی طریقے سے کیا جا رہا ہے ان لوگ نے ہم لوگوں کو حوصلہ دیا کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہو آپ لوگوں کو نیائے دلایا جائے گا ان لوگ بھی یہ چاہتے ہیں سرکار سے اور کانون سے کہ وہ ہم لوگ کے ساتھ نیائے کرے اور جس نے جو گلتی کری ہے آپ ان کو سزا دیں ہم ان کے ہر چیز میں ساتھ کھڑے ہیں بہت گلت ہوا ہے یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا سپرین کورٹ نے اپنا فیصہ سنا دیا ہے کہ یہ چیز گلت ہے جس نے مطلب جو آپ را دی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے پریوار کو نہیں ملنی چاہیے پتھر بازی جو ہوئی ہے جو آپ لوگ کرے پتھر چلانے پتھر بازی جو ہوئی ہے ہم لوگ سبھی پارٹی کوئی بھی انسان ہوگا وہ کہا گلت ہے لیکن اس کے بابجود جن لوگوں نے ان میں بچایا جیسے آجی جی نے اپنے ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم وہاں پہ گئے ایڈیس نیس پی ایک کس نے بولایا ہم نے کو پارٹی کو لوگوں کو سمجھایا اور اپنے جو آدم اب وہ نہیں مانے کسی اتنی بھیڑے میں کوئی کسی کی بات نہیں مانتا اس کے بابجود ان کے اوپر کیس ہوا لیکن اگر ایک آدمی کی اوپر کیس ہوتا ہے وہ ہم مانتے ہیں اس کے بعد گھر توڑنا یہ کہاں جائے کسی کا بھی گھر گرانا اگر کسی کا بچہ ایک نالائق نکل جا تو پورے گھر کو سجا نہیں ہوتی تو اگر وہ سجا ہونے تھی بہاجی ساب کو ہونے تھی یا اور کسی کو ہونے تھی ان کے گھر کی اوپر نہیں چلنے تو میرا ایسا ماننا ہے آپ کے مادنے سے اپیل کروں با کہ سپریم کوٹ سوہبیویک سے سجیان لے کر کے اس پر کارروائی کرے آج دیش کو ہندو اور مسلمان کے نام پر باٹا جا رہا ہے اس دیش میں ملی جلی سنسکرتی کا ایک سہزار سال کا تھی ہاتھ ہے ایوڈیا کا پندیت اٹھارہ سو سنتاؤن میں اور بابری مسجد کا مولانا دونوں مل کر کے ساتھ لڑائی لڑے انگریزوں کے خلاف اور پھانسی کے پھندے کو انہیں چھوما ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے جن پولیس کرمیوں کے ساتھ اوپر حملہ ہوا ہے اس کے لیے میں مان کرتا ہوں کہ نیا ایک جانچ گٹھت کیا کرے مد بدے شرکار اور دودھ کا دودھ پانی کرے اور جو دوشی ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی کرے ربین درنات ٹیگوڑ یونیورسٹی بھوپال نائی آر ایف رینکڈ فر فائیو کنسیکیٹیویرز آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیورسٹیویرز موسیقی